موسیقی انہیں تو کھایا بھی نہ کرو یہ فارمی مرغی کھانے سے غیرت کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں خود اس کا نصب ہی نہیں ہے غیرت کے لیے باپ دادا کا نصب تو ہو نا دیکھو غیرت مند انسان کو تانہ دیا جاتا ہے اور غیرت مند بھی دوسرے کو تانہ دیتا ہے اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں پڑھان ہوں ہم لوگ پنجابی ہیں تجھے پتہ نہیں ہے ہم لوگ مہاجرہ ہر آدمی اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے نا تو قوم تو ہو نا اس کی نسل تو ہو پتہ نہیں یہ پنجاب سے ہے پتہ نہیں سرائی کی ہے مہاجر ہے کیا ہے تو وہ کیا تانہ دے گا کسی کو تو فارمی مرغی کا کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی نصب بولو بھائی نہیں دیسی مرغی کی نسلیں ہوتی ہیں دیسی مرغی کے انڈے بھی نسلی ہوتے ہیں نسلی یہ کس نسل کا ہے انڈا تو اس لیے وہ کھانے سے کیا پیدا ہوتا ہے خاندانی پن پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر اور اگر فارمی مرغیاں کھاؤ گے تو صرف تھوڑے سے پروٹین ملیں گے جو خاندانی پنہ ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور جس رپورٹ بھی ہے ڈاکٹروں کی حکیموں کی کہ تجربہ کروایا گیا بچوں پر فارمی مرغیاں جن بچوں کو زیادہ کھلائی جاتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں جیسے فارمی مرغی جلدی بالغ ہوتی ہے نا تو اس کے گوش میں یہ اثرات آتے ہیں فارمی مرغی کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس سے چھ مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس فیڈ کے اثرات اس کے گوش میں آتے ہیں آپ وہ گوش زیادہ کھائیں گے روڑا بہت تو چلتا ہے لیکن خوراک کا حصہ بنائیں گے زیادہ تو آپ کی بھی اسی طرح گروت ہو جائے گی دیکھنے میں بڑے لگیں گے موٹے تازے اور ماشاءاللہ نیٹ کلین سے کیوٹ کیوٹ سے لگیں گے اندر سے کیا ہوں گے کھوگلے اور بچوں کو بہت نقصان ہوتا ہے بڑا آدمی کھالے شاید اتنا نقصان نہیں ہیں بچوں جن کی گروت ہو رہی ہے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں ایسے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ زیادہ یہ فیڈ والی مچھلیاں آج کل آ رہی ہیں جو ٹھیلوں پہ مچھلیاں بک رہی ہیں زیادہ تر فارمی ہوتی ہیں ان میں بھی یہی نقصان ہے مچھلیوں میں تو اس خوراک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروت بھی مرغی کی طرح جلدی جلدی ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جلدی بالغ ہوتا ہے جب جلدی بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کی گروت نہیں ہوتی جو بڑھنے کی عمرتی وہ بالغ ہو گیا تو اس کی جو توانائی ہے پھر وہ یوٹیلائز ہونے لگتی ہے بچیاں بھی جلدی بالغ ہوتی ہیں قدمی بڑھتا ان کا چائنہ والے جو اتنے سے رہ گئے نا چائنہ میں نونو سال کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں کسی چائنیز سے پوچھیں آپ ہانگ کانگ چائنہ میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ساری خوراکیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں ان کی یہ جو کھا رہے ہیں آلو بھی اگر وہ کھا رہے ہیں تو جو جو کھاد ڈالی جا رہی ہے وہ مسنوی کھا دے تو دیسی چیزیں کھایا کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ